مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں میں نے بیان تو ریکارڈ کروا نہیں تھا یہ مجھے پرچی آگئی اچھا ہو گیا باقی جو حملہ ہوا ہے تو سوفی سے دس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی جس نے بھی حرکت کیے انتہائی درجے کی جہالت کیے اور ایز انسانیت عمران خان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کسی بھی بھی حملہ ہوتا انسان ہمارے ملک کا ایک فرد ہے مسلمان بھی ہے پاکستانی بھی ہے سابق وزیراعظم بھی ہے تو یہ تین حق ہیں اس کا مقصد کوئی جماعت کی ترجی دینا نہیں کوئی بھی ہوتا تو ہم یہی بات کرتے اور یہی کرنی چاہیے اپنے اختلافات میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے باقی یہ کہ حملہ کیا کہ اس نے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہیں میں نے نہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور مجھے اس پہ ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہے اور غم غم ہوا ہے مجھے سے تکلیف دے عمل لئیے باقی جس نے بھی کیا ہے اگر یہ کسی نے کروایا اللہ ان کو بھی غارت کرے اور جس نے کیا ہے اللہ اس کو بھی عبرتناک اس کا عبرتناک سزا دے اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا جو بندہ شہید ہوئے اس کے لوہہین اس قاتل کو لٹکوا سکتے ہیں پاکستان کا لوگ خاصی ہے اس میں اس کو سزا دلوا سکتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو اس کے کیفرے کردار تک پہنچائیں باقی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت بہت ہی ناگفتہ بھی حالات چل رہے ہیں دیکھو ہم نے بڑے بڑوں سے سنیا ہے کہ کسی بھی ملک میں تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک مستحق ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے پہلے بنو مئیہ کا خاتمہ ہوا ہماری خلافت تھی وہ پھر بنو اپاس میں بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا یہ دوترا چھٹکہ لگاتا مسلمانوں کو پھر ہندوستان میں مغل بادشاہوں کا خاتمہ ہوا یہ بھی ہماری حکومت تھی جو ختم ہوئی خندلس کی حکومت کا اس سے پہلے خلافت کا خاتمہ ہوا وہ بھی ہماری حکومت تھی اسپین میں اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا پھر ہم بہت سارے دھچکوں سے گزر چکے ہیں ان تمام دھچکوں میں جو قدر مشترک تھی نا تین چیزوں میں سے جب کوئی چیز کمزور ہوتی ہے تو وہ ملک بالاخر خنا ہونے کی طرف جاتا ہے کسی بھی ریاست میں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں ان تین چیزوں میں اگر دراد آنا شروع ہو جائے نا تو ریاست کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہمیشہ سے مسلمان اس خوش رہمی میں رہے جب بنو مئیہ کی خلافت تھی مسلمان اس خوش رہمی میں تھے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی وہ ہو گئی ختم اندلس میں مسلمان اتنی پاور میں تھے ان کا خیال یہ تھا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے غلطیاں کی ہو گئے ختم پھر یہ جو مغل بادشاہ تھے اتنی پاورف اکبر بادشاہ جو تھا نا جو بہادر شاہ زفر سے کافی پہلے گزرائی ہے پچاس سال اس نے حکومت کی اور ایسی پاورفل گورنمنٹ تھی نا اس کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہ مسٹیک کی عوام کرتی ہے یاد رکھو میں ایک آپ سے بات بتاؤں کہ حکمرانوں کی بھی مسٹیک ہوتی ہے اتنی نہیں جتنی عوام کی ہوتی ہے اس میں حکمران کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے عوام کو اتنی پاورفل ہندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سال کے قریب حکومت چلی ہے جس میں بنگلہ دیش پاکستان برما اور انڈیا تو پورا ہی تھا اس کے علاوہ بھی اڑاس پڑاس کے علاقوں پر بھی چودرہات ہماری تھی سری لنکا میں اور اس کے علاوہ جو قریب کے ممالک ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑے سے گوروں نے آ کے ختم کر دی بہت منورٹی میں تھے وہ ایک کمپنی آئی تھی اس انڈیا کمپنی سب کو بتایا منورٹی میں تھے وہ نے اتنی بڑی پاورفل طاقت کو ختم کر دیا کیوں اس بک بھی علماء آواز اٹھا رہے تھے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی تلافی نہیں کی تو اس ریاست سے ہمارا ہمیں ہاتھ دونے پڑیں گے لیکن اس میں بھی سمجھدار لوگ کم تھے جذباتی لوگ مارکیٹ میں اسے اگنارے بازی ہیں یہ سب چیزیں ہماری قوم کو بہت اچھی آتی ہیں سنجید کی سے سوچنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں پھر خلافت عثمانیہ میں وہاں بھی یہ ہوا وہ بڑی بڑی مسٹیکس ہو رہا ہی تھی مذہبی طبقے کی طرف سے بھی صحیح گائیڈنس نہیں تھی مسئلہ سارا یہ تھا جو خلیفہ تھا نا مسلمانوں کا وہ کچھ اقدام کرنا چاہتا تھا تو مذہبی طبقہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا تھا اس کے سامنے اس پہ پوری پوری پریزنٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے میں بہت ہی خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں وہ رکاوٹ کو اس کو خلافت شریعہ سمجھنا شروع کر دیتا تھا بہت کچھ ہوا ہے تصور نہیں تھا کہ خلافت عثمانیہ ترکی کی ختم ہو گی اس کی ایسی کی جیسی ہو اب ہم اس کچھ فہمی میں اقتلائیں کہ پاکستان کا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ نہیں ہوگا ختم بات اچھی کرنی چاہیے لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا وہ غلطیوں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ اس کچھ فہمی میں نہ رہے کہ یہ ملک بنائے تو قیامت تک بنے گئی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے اس سے ہمارا لبرل طبقہ تو شاید فوش ہو جائے لیکن جو مذہب کو اور مذہبی طبقے کو نقصان پہنچے گا نا صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی سمجھتے ہو اور لبرل طبقے کو بھی شاید بعد میں جا کے کچھ فائدے حاصل کرنا شروع ہوں وقتی طور پر تو پورے ملک کی بات لگ جائے گی سب ہی تباہ ورباد ہو جائیں گے تو پہلی جو ملک میں جو تباہی آتی ہے نا خلافتوں کے خاتمے ہوتے ہیں اور ملک میں جو ریاستوں کے خاتمے ہوتے ہیں اچھا ریاستوں کے اب ایسے خاتمے نہیں ہوتے کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے تو ایڈمی پاور ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسا خاتمہ ہوتا ہے جیسے لیویا کا ہوا جیسے عراق کا ہوا جیسے شام کا حال چل رہا ہے اس وقت وہ ریاست ٹوٹرے سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو جاتے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک آپ معاشی سطح پہ آپ مستحقم نہیں رہتے تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ملک اندر معاشی سطح پہ پاکستان کی ایسی کی تیسی بولو نا ہو چکی ہے اور اس کی کوئی ایسی منجمنٹ نہیں ہے کوئی مضبوط پاورفل گورنمنٹ آئی نہیں نہیں پا رہی ہے جو ان پہ غور کرے کوئی پولیسیاں بنائے ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسری ٹانگ کھیچ رہی ہوتی دوسری آتی ہے وہ اس کی ٹانگ اسی میں ہماری زندگییں گزر جائیں گی اب صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ میں ابھی سیاسی تفترہ نہیں کروں گا کیونکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں میں اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اور اس میں بہت ساری آرہا ہو سکتی ہیں میں اگر کوئی رائے دوں گا بھی تو کوئی پتھر بے لکیر نہیں ہے میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو معاشی سطح پہ جب کسی کوئی ملک مستاکم نہیں ہوتا تو وہ تباہی کی طرف جانا کیونکہ آپ جب بھوکے ننگے ہوگے تو پھر آپ بھیگ مانگنے پر آوگے جب بھیگ انسان مانگتے ہیں تو پھر آپ کی پولیسیاں نہیں چلتی ہیں پھر وہ کچھ بھی کروالے گا آپ سے وہ ایسی پولیسیاں آپ پر مسلک کرے گا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ خودی آہستہ آہستہ اپنا وجود ہو بیٹھے گا سب کچھ پھر ان کے حوالے ہے جب آدمی کا پیڑی بھرا واناؤں میرے پاس لوگ شادی کر کے آتے ہیں کہتے ہیں میں پشتا رہا ہوں دوسری کر کے دوسری کر کے پشتا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تم معاشی سطح پر سٹیبل ہو اگر گھر میں پڑے ہو رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے فٹ پات پہ جا کے سویا کرو ہوتل بک کرالو فٹ پات پہ تو چلو نہیں سو سکتا آدمی تمہارے بہت پیسہ ہے گھر سے باہر جا کے کہنا ہے پھر وہاں فون آنا شروع جائیں گی میں نے کہا فون بل کر دو جب آدمی معاشی سطح پر سٹیبل ہوتا ہے تو بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا وہ کہتا بھائی مجھے تنگ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں اکیلہ رہوں گا گھر میں آؤں تو مجھے سگول ملنا چاہیے تو میں گھر میں آؤں گا اگر نہیں مل رہا تو میں گھر سے بار رہوں گا کتنا آسان ہو گیا نا لیکن اگر آپ پہنشی سطح پر سسرال کے خرچے پر پل رہے ہیں پھر بیگم آپ کو تھپڑ بھی لگائے آپ کے سر بھی پھوڑ دے آپ ہیلمیٹ پہن کے جاؤں گے آپ ایک چیکٹ بنوال ہوگے لیکن آپ گھر کے باہر سو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس نہ ناشتے کے پیسے ہیں نہ ڈینر ہے تو پھر جو مرضی جیسا مرضی سسرال آپ کو چلائے گا آپ کو چلنا پڑے گا تو یہی حال ہے اگر آپ کنشی سطح پر بدحالی کا مزید شکاروں اتنا ہو گئے ہیں تو پھر ہم پر ہماری پولیسی ہیں نہیں چلیں گی ہم پر دوسروں کی پولیسی ہیں وہ تو لڑوا لڑوا گئے ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے ایک بات دوسری بات ہے سیاسی عدم استحقام کسی ملک میں جب کوئی پاورفل ریاست نہیں ہوتی تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو میں بات کر رہا ہوں پاورفل اسٹیٹ کی ریاست کی حکومت کی کہ حکومت پاورفل ہونی چاہیے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اچھی حکومت ہو یا بری حکومت ہو اگر آپ کے پاس حکمران سارے نیک اور اچھے ہیں لیکن ایک کی بھی پاورفل گورنمنٹ ہی نہیں آتی ہے ملک کا بیڑا غرق ہوگا کوئی پاورفل ریاست ہی نہیں آرہی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں تو ملک کا کیا ہو جائے گا وہ کچھ سالہ پیٹھ کے کچھ کری نہیں سکتا وہ وہ کچھ کرے گا ادھر سے دوسرا اس کی ٹانگیں کھیچے گا کسی کی کام پہ ٹانگیں گی کسی کی ٹانگیں کام پہیں گی تو اسی میں ملک کی واٹ لگ جائے گی اس کو کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام الحمدللہ یہ میں الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں یہ بھی ہمارے ملک میں دبا کے سیاسی عدم استحکام الحمدللہ چل رہا ہے یعنی ملک کو تباہ کرنے والی جو ہے نا ریاست کی کا بیڑا غرق کرنے والی یہ دوسری چیز بھی کیا ہے یہ برپور طریقے سے پائی جاتی ہے ایسے موقع پہ جو لیڈر جو واقعی ملک کا سچا لیڈر ہوگا نا وہ اپنے مفاد کو قربان کر دے گا ریاست کے مفاد وہ کیا کرے گا کیا ریاست کو بچاؤ اپنا مفاد کیا کرو چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو لیکن ایسے لیڈر ہمارے کنٹری میں کیا چل رہے ہیں شوٹ چل ریاست کا تو بیڑا غرق ہوگا ایک آدمی جو نا اہل ہے نا لیکن وہ پاور میں آ جائے خدا کی قسم پھر بھی ریاست کے بچنے کا امکان ہوتا ہے ظالم بادشاہ ہر دور میں رہے ہیں خلافتوں میں حجاج بن یوسف کیا کہ وہ نیک مسلمان تھا لیکن ریاست کیا تھی اسٹیبل تھی ریاست اسٹیبل تھی مسلمانی سرحدیں بڑھتی چلی آ رہی تھی تو ظالم حاکم ہو کرپٹ آدمی ہو لیکن ایک پاورفل ہو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے وہ گڑھ بڑھ کرے گا اس کو جا کے سمجھایا جا سکتا ہے بھائی تو اس کو ٹرائیا جا سکتا ہے سہروزے کیلئے تبلیغ میں نکلوایا جا سکتا ہے پھر بھی غلط کرے گا تو کتنا کر لے گا ملک تو بچاوا ہوگا نا تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا بخاری کے حدیث ہے اگر ہو گیا اور پاور میں آ گیا حاکم بن گیا اس کی اطاعت کرو اس کے خلاف آغاوت مت کرو وجہ کیا ہے کہ پاورفل آدمی کا ہونا ایک حاکم کا ہونا جو کم از کم اس سٹیٹ کو تو بچائے نا کسی طریقے سے وہی وہ کرپشن کرے گا ضرور کرے گا اسٹیٹ کے اندر ہی کرے گا نا ریاست پہ تو کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی حاکم کمپرومائز نہیں کرتا اس کو بتا ہے اگر بھول گیا تو میری گورنمنٹ گئی دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ سعودی عرب کو بچانے کی تو کوشش کری رہا ہے نا غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ایک پاورفل بادشاہ تو کم از کم اسٹیٹ تو محفوظ ہے نا اب سعودی عرب میں یہ والی اگر جمہوریت ہوتی جو ہمارے گنٹری میں چل رہی ہے سعودی عرب کا اب تک بیڑا چاہے وہ بہت ہی نیک آدمی بھی ہاتھ چپا ہوتا لیکن بیڑا گرہ ہو جانا تھا law تو ہے نا قانون تو ہے نا اس پہ دور آئے ہو سکتی ہیں کہ بادشاہ یہ صحیح کر رہا ہے بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے لیکن ریاست تو کم از کم محفوظ ہے نا پہلے تو ریاست تو بچے پھر آگے بعد کی چیزیں ہیں بندہ ہی مر گیا ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر آپری اپریشن کر کے اس کے وال کھول لیں ہم نے برنہ یہ بندہ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کسی کا سینہ کھول دینا اس کسی کا سینہ پھاڑ دینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے وہ کہے گا بندے کو مرنے دینا پسندیدہ کام ہے اس کو بچاؤ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا اس آپریشن کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں ان کے ہم علاج کے گوچج کریں گے تو سیاسی سطح پہ بھی عدہ میں استحقام چل رہا ہے اس سے بھی ملکوں کے دیوالیاں ہوتا ہے تیسرا جو سب سے یہ دو اگر عدہ میں استحقام وہ بھی جائے نا تیسرا اگر مصبوط تو تو بھی ملک بچ جاتا ہے وہ تیسرا ہے آپ کی دفاعی قوت جس کو آرمی کہا جاتا ہے جس کو فورسز کہا جاتا ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے یہ اگر کمزور پڑ گئی عوام کی نظر میں ان کا ایمیج خراب ہو گیا عوام ساری ملکے گالیاں دینا شروع کر دے فورسز کو سمجھ لو اس ملک آپ بہت جلدی بیڑا غرق ہونے والے چاہے وہ گالیاں صحیح دے رہے ہو میں صحیح اور بحث غلط کی بحث میں نہیں پڑ رہا کہ وہ گالیاں دینے میں حق بچانب ہے یا غلط یا وہ غلط گالیاں دے رہے ہیں صحیح گالیاں دے رہے ہیں اس پہ نہیں میں بات کر رہا لیکن اگر یہ ہوگا نا کسی بھی کنٹری میں تو فوج کا مرال ڈاؤن ہوگا اس کے بعد اس ریاست کی حفاظت بولو نہیں ہو سکی سمجھ میں آ رہی ہے بات اور یہ تیسری چیز بھی پاکستان میں بہت اروج پہ پہنچ چکی ہے دفاعی عدد میں اس نے حکام سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے آپ کی جو بغداد کی جو جو فوج تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی نا تو وہ آ گئے تھے تاتاری حملہ کرنے کے لیے اگر آپ چاہے وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا یہ ذہن میں رکھو کہ میں آرمی کی تعریفیں کر رہا ہوں یا آرمی کا دفاع کر رہا ہوں یا اس کو برا کہہ رہا ہوں اس میں تو بیسیوں ترزی ہو سکتے ہیں کوئی کہا گا باجوہ نے غلط کیا کوئی کہا گا فوج نے غلط کیا کوئی کہا گا صحیح کیا یہ تو تفسرے قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہو سکتا ہے غلط کیا ہو ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو یہ بحث الگ ہے غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو جب کوئی قوم بن حیث القوم اپنی فوج کے خلاف ہو جائے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہونا اس ریاست کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے دشمن بہرحال اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یار تم بے شک حق بیان کر رہے ہو یا باطل بیان کرو کرک بڑا اچھا ہی رہے ہو ہونا یہ چاہیے ملکیں نہیں آری میرا خانے باس تو بریاست کا بیڑا غرق ہوگا تو تینوں کام خاندانی طریقے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں تو دعا کرو اس ملک کو کسی طرح بچانے کی کوشش کرو سمجھتے ہو اپنے سیاسی مفاد مت دیکھو میں فلان لیڈر کو مانتا ہوں تو جو ہو کہے گا وہ پتھر پہ لکیر ہے بھائی بھال میں جائے سیاسی لیڈر ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں اتنا خلوح مت کرو کہ آپ اس کو باپ بنا لو اپنا اور ریاست کو آپ سائیڈ پہ ہمیں نہ آرمی سے نفرت ہے نہ محبت ہے نہ ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے نفرت ہے نہ محبت ہے نہ ہمیں کوئی پیسہ کمانے کا کوئی ہوس ہے حضرت اللہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے ملک سیاسی لحاظ سے بھی استحقام ہونا چاہیے ملک معاشی لحاظ سے بھی اس کا استحقام ہونا چاہیے دو چیزیں میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں سیاسی استحقام میرے کنٹرول میں نہیں ہے معاشی استحقام میرے کنٹرول میں نہیں ہے میرے کنٹرول میں اتنا ہے کہ میں آرمی یا پاکستانی جو فورسز ہیں میں کم از کم اپنی زبان وہاں بند رکھ سکتا ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات کہ بھائی سیاسی اختلافات کو بڑھا کر اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ آپ کے ملکی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے اور یہ ہو رہا ہے بھی اتنا نہ بڑھائیں اپنے سیاسی اختلافات کو یہاں یہ بات اس میں میرا خیال ہے کوئی میری رائے سے اختلاف بولو کوئی بھی اقلبند آدمی ہوگا اختلاف پہلے ریاست کو دیکھو میرے بعض دفعہ کسی اچھے آدمی کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اچھا بہت ہے لیکن اس اچھے کو سپورٹ کرنے میں ریاست کی وات لگ رہی ہے بعض دفعہ کسی برے آدمی کو سپورٹ کیے جاتا ہے کہ برا ہے لیکن فیلحال اس کو سپورٹ کرنے میں ملک کیا ہو رہا ہے بولو نا دیکھو پنجاب میں ایک مخولہ مشہور ہے کہ بعض دفعہ اپنے مفات حاصل کرنے کے لیے گدھے کو بھی اپنا باپ بنانا پڑتا ہے پنجاب میں بڑی مشہور مسئل ہے بعض دفعہ انسان کو گدھے کو بھی اپنا باپ مجبوری میں بنانا پڑتا ہے تو اچھا برا ہونا یہ ایک الگ بحث ہے اور سیاسی فتح پہ آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو رائے ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی دھرنے میں شریک ہے کوئی دھرنے کے مخالفت کر رہے ہیں اس پہ تو میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اور اس پہ میں تفسرہ کر بھی نہیں سکتا اس کے لیے جو نالچ چاہیے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ اس کے لیے جب تک آپ بہت زیادہ گسیں گینی میں تو اتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں مسلم لیگ والوں سے بھی ملتا ہوں میں جب پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں عمران خان کے بچپن کے دوست مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان سے میں بیت ہو جاؤں جاں کہ اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں پھر جب میں پیپرز پارٹی والوں سے بھی ملا ہوں بڑے بڑے لوگوں انہوں نے میرے بیانات کروائے ہیں مجھے بلاول کے بارے میں ایسی باتیں پہتا چلی میں نے کہا ہم تو ایسا دو نمبر آدمی سمجھے تو اس سے بڑا نیک تو کوئی بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں انہوں نے بتایا ہم نے اس کو دیکھا غریب کو دیکھ کے اس کے آنکھوں سے آسوں نکل رہے ہیں میں نے کہا میرے تو بھی نکلے تو بھائی آدمی اتنی کنفیوجل ہے نا اس لائن میں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کرے مقصد اس لئے ہم نے ہمیشہ سے حد میرا جو آپ نے میں نے جو اپنا حدف بنایا ہے جو آدمی اچھا کام کرے اس کو کیا بولو اچھا بس اس سے آپ کی نہ آخرت میں پکڑو گی نہ دنیا میں کوئی سمجھدار آپ پر املی اٹھائے گا املی اٹھانے والے تو اٹھاتے رہیں گے لیکن سمجھدار آدمی نہیں اٹھائے بھائی اگر عمران خان نے اکوانو اتحدہ میں اچھی تغریر کی اب خاندانی کام کیا اس نے قرآن کو در سے سلیبس کا حصہ بنایا بھائی ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں یہ کام مولانا خضور امان کرے یہ کام نواز شریف کرے ابھی میں نے گورنر پنجاب کا انٹریو لیا ہے لاہور میں جا کے وہ مسلم لیگ کے ہیں کیوں لیا ہے ان کا انٹریو اس لیے کہ ان کے بہت اچھے اچھے کام ہیں حالانکہ مسلم لیگ کے ہیں یہ اس معاملے میں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے اس میں نہ ہم کو جی وائی والے غلط کہہ سکتے ہیں نہ مسلم لیگی غلط کہہ سکتے ہیں بھائی کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کہیں گے کیا ہی ہے کیلے نکالنے والے تو نکالتے رہیں گے وہ تو ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں لیکن جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا گولنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی گولنا پڑے گا تو یہ طریقہ تو نیوٹل ہو کے کام کرنے کا بالکل ٹھیک ہے باقی آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے آپ اس کو سپورٹ بھی ضرور کریں یہ تو ہمیشہ سے ملک میں رائے ظاہر ہے جماعتیں جب ہی بنیں گے یہ پبلک ساتھ بھی تو دے گی نا لیکن خودارہ کسی کی عقیدت محبت میں چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ جی ایو آئی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی 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 ہو پی پس پارٹی ہو کسی بھی عقیدت محبت میں اتنا آگے نکلنا کہ ریاست کا وجود فطرے میں پڑ جائے اس کی میرے بھائی ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور ہمارا سبیر بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا آپ میری اس تقریر کو ان دھرلوں سے نہ جوڑیں یہ ایک لوہ ہے ہمیشہ کے لیے چاہے کا کبھی بھی ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس کا بہت خیال کریں باقی یہ کہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس لیے ہو رہا ہے کہ سیکیور نہیں ہے ہم لوگ ہم سیکیور نہیں ہیں اور یہ حملہ کراچی میں روز گلیوں میں ہو رہے ہیں روزانہ قتل و غارت روزانہ کی بیسس پر ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن کنٹرول کرے کون اچھا اس میں الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا اس کا کام تھا اس نے کیا میں آپ کو بتاؤں میں جب میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں یہ نا میں آپ کو اللہ کی غسم اٹھا کے کہتا ہوں بعض دفعہ انسان حقیقت سمجھتا ہے کیا ہے اور حقیقت بالکل اس کے الٹ نکلتا ہے اس لئے خدارہ تبصرہ نہ کرو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے الٹی کہانیہ نکل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ ہم بہت قاتل ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہ کوئی جنازہ پر رو رہا ہوتا آپ کے انسانہ نے کہا تھا لیکن بعض دفعہ بتانی اتنی کھچڑی پکیوی ہے نا کنٹری کے اندر نہ کسی کے قتل کا الزام فلا پہ ڈالو نہ فلا پہ ڈالو آپ بولو مجھے نہیں پتا جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس جو کچھ کہو گے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو ابھی صحابی قتل ہوا تھا کس نے مارا میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کس نے مارا کہہ رہے آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مارا میں نے کہا مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا ممکن ہے انہوں نے مارا ممکن ہے انہوں نے مارا لیکن جب تک یقینی میرے پاس حل میں ہی ہوگا میں کسی کو برا بلا نہیں کہوں کیونکہ اس بات کا خطر ہے کہ کسی بے گناہ پہ الزام کیوں لگایا پتہ نہیں کس نے مارا میں نے نہیں مارا بس میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے وہ ایک موٹے آدمی کی جنازے کو کندہ ہی نہیں دی رہا لوگ کہہ رہے اٹھاؤ اس کو کہہ رہے تو بھائی بہت سحافیوں کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں اس سحافی کا یہ تجزیہ وہ بھائی یہ تجزیہ بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے بہت سے سحافی پیڈ ہوتے ہیں کسی کو پی ڈی آئی سے مل رہا ہے کسی کو جی او آئی سے مل رہا ہے کسی کو مسلم لیگ سے مل رہا ہے کسی کو باہر سے مل رہا ہے سمجھ رہے ہونا اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں یہ فرق کرنا یہ والا اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے دماغ کا دھئی ہو جائے گا آپ نہیں فیصل کر بہت مشکل ہے ممکن ہے لیکن اس ممکن کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے اس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے سمجھتے ہو تو اس لیے چپ کر کے بیٹھو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ملکی حالات کو کیا کر دے کوئی درست کر دے کوئی پاورفل حکمران آ جائے کوئی خاندانی قسم کا نا کوئی چترون لگا دے سب کو تب یہ سب کی دھوکیں برابر کر دے بلے وہ عمران خان ہو بلے وہ مولانا فضل رمان ہو بلے وہ نواز شریف ہو بلے وہ باجبہ ہو بلے وہ زرداری ہو یار ایسی کی تیسی ملک تو اسٹیبل ہوگا نا زرداری کو پھر ہم اپنے چھپڑے میں جا کے سمجھائیں گے یار تو اسٹیل مل آدھی خانہ آدھی چھوڑ دے یار ہو سکتا ہے مان جائے کہ آدھی خانے کے مجازت دے رہے پھر بھی اتنی بدحالی نہیں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے زرداری کا دور تھا میں کہاں زرداری کو سپڑ کر سکتا ہوں خدا کی قسم اس حالات سے پھر بھی اچھا تھا ان حالات سے اچھا تھا جو ابھی ہو رہے ہیں خارجہ پولیسی ہماری بہترین چل رہی تھی اس وقت اس نے خارجہ پولیسی میں کچھ ہڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہیں اب ایسا نہ ہو کہ آپ زرداری کو ہوت دے دیں جا کے میرے کہنے پہ دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ غلط آتمی ہو لیکن ایک پاور کے ساتھ ہونا تو اس کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے اس کے غلطیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے نہیں ہوتے جتنے سیاسی عدم استحکام جب ہوگا نا ملک میں جو انارکی پھیلیوی ہے اس سے ملکی وارڈ لگے گی اور اس کا ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کا فلا ہے کوئی کہتا ہے فلا ہے آپ جب جاؤ گے نا تو کوئی اور ہی کہانی نکل رہی ہوتی ہے نہ فلا ہوتا ہے نہ فلا ہوتا ہے کوئی اور ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے اس لئے الزامات مت لگاؤ کسی کو برا بلا مت کہو اپنے پاؤں پہ گلھاری مت مارو لگا مانسی پیاتي محус